سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بات سنی تھی جب تو بیس یا اس سے کم یا زیادہ لوگوں میں ہو اور پھر ان کے چہروں کو غور سے دیکھے اگر ان میں تجھے ایک چہرہ بھی ایسا نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی تعظیم و تقریم کی جاتی ہو تو جان لینا کہ ایمان کمزور پڑ چکا ہے حدیث نمبر ایک سو پچھتر مسند احمد سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی میں نے ایک کا مستاق تو دیکھ لیا ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی اصل میں داخل ہوئی پھر قرآن نازل ہوا لوگوں نے قرآن مجید اور سنت کی تعلیم حاصل کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے یہ امانت کھینچ لی جائے گی اور ہلکے سے نشان اور دھبے کی طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا پھر جب اس کے دل سے رہی صحی امانت کو اٹھا لیا جائے گا تو چھالے اور آبلے کی طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا بلکل ایسے ہی جیسے تو انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکائے اور پھر تو اس کی نتیجے میں ورم کے نشان دیکھے جبکہ اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرنے کے لیے ایک کنکری کو اپنے پاؤں پر لڑکایا پھر فرمایا پھر لوگ خرید و فروغ تو کریں گے لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو امانت ادا کرے گا حتیٰ کہ لوگ کہیں گے بنو فلا میں ایک امانت دار آدمی ہے لیکن یہ شہادت بھی اس طرح کی ہوگی کہ لوگ ایک آدمی کو تعریف کرتے ہوئے کہیں گے وہ کس قدر باہمت و باستقلال ہے وہ کیسا زیرک اور خوش اسلوب آدمی ہے وہ کتنا عقل مند شخص ہے جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا پھر سیدنا حزیفہ رضی اللہ عنہوں نے کہا ایک زمانہ ایسا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے سودا کر رہا ہوں اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اس کو میری امانت لوٹانے پر مجبور کرتا اور اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتا تو اس سے جزیہ وصول کرنے والا میرا حق لوٹا دیتا تھا لیکن یہ زمانہ تو اس میں میں صرف اور صرف فلا فلا آدمی سے لین دین کروں گا حدیث نمبر 176 مسنت احمد سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی عرصہ دراز تک جنتی لوگوں والے عمال کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالی چہنمی لوگوں والے عمال کے ساتھ اس کی زندگی کا اختتام کرتا ہے اور اس طرح اس کو آگ والوں میں سے بنا دیتا ہے دوسری طرف ایک آدمی کافی عرصے تک آگ والے لوگوں کے عمال کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالی جنتی لوگوں کے افعال کے ساتھ اس کی زندگی کا اختتام کرتا ہے اور اس طرح اس کو اہل جنت میں سے بنا دیتا ہے حدیث نمبر 184 مسنت احمد